ایک بات میں کہتا ہوں یہ نہ کہنا کہ میں شیعوں کی اماعت کر رہا ہوں لیکن بات صحیح کہتا ہوں سوچو آپ جو شیعوں کی محافظ کرتے ہیں نا کہ جی یہ ماتمی ضرورتوں نکالتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہ ان کو کرنے دو کیوں رکاورٹ بنتے ہو آپ ان کی جو یہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں تو وہ کس رہے پیٹتے ہیں وہ سمجھے کبھی کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ بسبری کرتے بسبری کرتے نا کہ جی حضرت حسین شہید ہو گئے تو اس میں وہ بسبری میں روتے ہیں کہ کیوں شہید ہو گئے ایسا نہیں ہے بات سچی بتا دوں بھئی دیکھئے نا انسانوں کی عادت اپنے آپ کو پیٹنے کی کب کا ہوتی ہے جب اپنی کوئی پشمانی ہو انسان کوئی اپنی کام کرے غرض اس کی اپنی جان پر تو پشمان میں ہائے کوئی شخص آپ کو دیوار کے ساتھ ٹکریں مارتا جو نظر آئے تو کوئی کہے گا کہ کوئی کوئی ظلم تھا رہے اس پر نہیں وہ اپنی پرشانی ہوئے نہیں سمجھے تو امرے واقعی یہ ہے کہ جب بھی پیٹنے اپنے آپ کو مارا جاتا ہے اپنے آپ کو تو اسی بات کہا جاتا ہے جب کوئی غلطی ہوئی ہو جب کسی پر غصہ ہو تو وہ اپنے بوڑی پر نکالا جاتا ہے بولو کسی پر غصہ ہو تو غصہ اس پر نکالا جائے گا اپنی بوڑی پر تو اپنی بوڑی پر غصہ کون ڈالتا ہے اپنی بوڑی پر غصہ وہ ہی ڈالتا ہے کہ اپنا کوئی جرم یاد آئے یا اپنی کوئی تقریب یاد آ جائے مثلا حضر ابراہیم کی بیوی تھی سارا حضر ابراہیم کی پہلی بیوی جو تھی سارا اس کی عمر نائنٹی نائن یل سی بوڑی بوڑی نائنٹی نائن یل کی عورت جو ہے وہ بوڑی ہوتی ہے جوان ان کے پاس وہ لمبا قصہ قرآن میں آئے فرشتے آئے فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا ابراہیم کو کہ تجھے بشارت ہم دیتے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا تو اگر نانانے سال نائنٹی نائن یل کی عورت ہو اور اس کے بالے میں کہا جائے کہ یہ بیٹا جنے گی تو اس کے موں سے کہا نگے ہائے آئے دو تو انہوں نے اس کا رکھ کہا ہائے یا ویدہ تہائے خرابی میں یعنی اپنی حمد بغیر پتہ ہوتا ہے نا کہ نائنٹی یر عمر کی عورت کو جب کہا جائے بیٹا ہوگا اور اس سے بیٹا نہیں ہوگا بیٹا نہیں ہوگا اس کا آگے بھی بیٹا ہوگا کون یاکوب حسین تو شہید ہوگئے شہید ہوگئے لیکن بعد میں عراق والوں کی بیو فائی چاہے بوجھ اٹھانے والوں کی رگے ایمانی پھڑکی ہائے ہم نے کیا کیا ہائے ہم نے کیا کیا تو بڑے پرشان ہوئے کہ ہم نے مطلب کو سمجھائے کہ ہم نے حسین سے بیو فائی نہیں کی ہم نے پورے دین سے کی ہے بیو فائی کہ ان کو بھلا کر ہائے کیا کیا ہم نے تو ایک شخصہ سلیمان بن سورد خوزائی قبیلے کا سلیمان بن سورد خوزائی کے مکران پر جمع ہوئے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی جب بڑی غلطی ہوئی تو پھر یہ اس کے مکران سے نکلے پیٹھتے ہوئے کیا کر بیٹھے ہم کیا کر بیٹھے ہم کیا کر بیٹھے تو غصہ اپنے اوپر ہے تو یہ جب ماتلم کے لئے نکلتے ہیں ماتلم کر رہے نہ سنیوں کو کوئی دکھ دیتے ہیں سنیوں کو بھی دکھ نہیں دے رہے اپنے ایک جرم کے اقرار میں اپنے آپ کو پیٹھتے ہیں تو آپ کیوں اس کے مخاضر کرتے ہیں تو جو ان کے جروسہ کی مخاضر کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے پیٹھتے ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے لیکن ان کا پیٹھنا کائے کے لئے ہے وہ اس لئے نہیں کہ حضرت علی کہ حضرت اکر حسین پر پیٹھتے ہوں تو حسین نے تو خود وسیعت کی تھی کر بلاویں اپنی شہدہ سے پہلے اے خوہرِ گرامی اپنی بہن زینب کو کہا تھا باکر مجلسی نے اس کو ان الفاظ میں فارسی میں بیان کیا ہے کہ اے خوہرِ گرامی تُرہا سو گھن دمیدہم کہ چونہ مانتے آلتے گئے آلِ جفا بال میں بکار احلت کنم اے میری بہن میں مرنے سے پہلے تجھے نصیرت کہتا ہوں جب ان ظالموں کی تلوار سے میں مارا جاؤں تو میرے لئے تُو نے اپنے چموں پور تھپڑ نہیں لگانے واجہ میں خودہ چاک مکون اپنے کپڑے پھارنے نہیں بلکہ وہی بات تُو نے کہہ وہی بات کہنی ہے جو حضور کی وفات حضور فاطمہ نے کہی فاطمہ نے جیسا وہاں صبر کیا تو دین کی تعلیم یہ ہے تو تُو نے یہ نہیں کرنا تو حضور حسین تو کیا کہتے لہٰذا یہ حضور حسین کی وسیر مخالفت کرتے نہیں کرتے کہ حضور حسین کو رو رہے ہوں یہ روتے ہیں اپنے غلطی پر تو دعا کرو اللہ ان کی غلطی معاف کرے تو آپ جب ہو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے لئے اپنے لئے تب ہی غصہ دشمن پر ہو تو کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے کیوں جی پتہ ہیں کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے تو آپ یہ جب اپنے آپ کو پیشتے ہیں صرف غلط کیا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں قیدہ مارا عمل مارا پیٹنا مارا دن ہمارے یاد ہماری تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز آپ گیا ہے تو یہ پیٹو بہشت لیکن اپنے محلو میں اپنے لائکوں میں اپنے شڑکوں میں کیوں آتے ہو آج پاکستان کا خاص حرف پنجاب کا کیا حال ہے اس وقت سڑکوں پر ہر شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر قبضہ کس کا ہے پودیس کا ٹریفک بن رسے بن پابندیاں کیوں عجیب محرم ہے تو جب محرم آتا ہے ایک عجیب عارت ہوتی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید آزمائشہ سے بچائے رکھیں جو راجہ بازار میں راول پنڈی میں جو ہنگامہ ہوا بڑے دھوکی داستان ہے تو جب بھی یہ واقعہ اگر حکومت جرد مندانہ کے علم اٹھائے تو ان کو پابند کر دیں اپنی عبادیوں میں بے شک روز ہی پیٹا کریں مہمیں کیا روز ہی پیٹے تو مہمیں کوئی ڈر ہے ہم تو کہتے ہیں روتے ہی رہیں جتنا بھی زیادہ وقت تو ان کا لگے تو روتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ان کو معفی دے دے تو یہ سنی بھائیو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے جروز اگر اپنے علاقوں میں ہوں تو آپ مخاطر نہ کریں جب یہ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا پشمانی بھی ہماری عمل بھی ہمارا بدن بھی ہمارا شاتیاں ہماری اور شوریاں بھی ہماری دتا خون بھی ہمارا سم کہتے ہیں اگر آپ فکر فکر دو کہ مالے بھی ہمارے اب یہ تو نہیں کہ یہ عمل ہمارا ملے تو مارے سڑکے تو ماری اگر یہ نہ کہتے ہیں نہیں تمہارے ملوں میں تو کیا راول پنڈی کا راجہ بزار کا واقعہ پیش آتا تو اللہ تمہارے کو تعالی جلل شہان ہو سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے